آپ نے یہ کام کر رکھا ہے اور ایک یہ کہ اس مسلک اہل سنت والجماعت کو بدقسمتی فتوے کھا گئے یہ فتوہ بازی کی روش کھا گئی اور لوگ بجائے لوگوں کو اہل سنت بنانے کے سارا زور اہل سنت سے خارج کرنے پہ لگاتے رہے اور کوئی ان سے پوچھے حضرت علامہ قاظم پاشا پوچھیں گے ان کا گاہ میں پوچھتے ہیں پوچھیں گے آپ نے زندگی میں کتنے اہل سنت بنائے اور کتنوں کو اہل سنت سے نکالا وہ کہیں گے الحمدللہ ایک بھی اہل سنت نہیں بنایا نکالے ہی نکالے بنائے نہیں اہل سنت میں داخل کرنے کے ریجسٹر میں کسی ایک بندے کا نام نہیں ملے گا سارے نام خارج کرنے کے ریجسٹر میں نہیں بکھلیں گے اور یہ بھی سن لیں میں برملا اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں اور یہ بات آج نہیں میں سیکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں آپ دس محرم الحرام کی رات جو خطاب میں نے لندن منحج القرآن کے سنتر سے کیا آپ کے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ ہوگا میں نے اعتقاف کے خطابات میں اور اس سے پہلے اصول حدیث میں میں نے سیکڑوں مرتبہ کہیں کہ اہل سنت والجماعت سے نیچے کوئی عنوان اپنے لیے قبول نہ کریں یہ سازش ہے آپ کو فرقہ بنانے کی اور آپ اندادن بغیر سوچے سمجھیں بعض لوگوں کے جبر کی وجہ سے فرقہ بنتے جا رہے ہیں یہ مسلک صحابہ اکرام کا مسلک ہے خلفاء راشدین کا تابعین کا مسلک ہے اتباع تابعین کا مسلک ہے یہ مسلک ویسے کرنی کا ہے یہ جنید بغدادی کا ہے یہ سری سکتی کا ہے بشر الہاوی کا ہے دن نون مصری کا ہے ارے یہ مسلک بشر الہاوی کا ہے باعزید بستامی کا ہے امام عبر حسن شازری کا ہے سرکار غوث العظم جلانی کا ہے یہ مسلک خاجہ اجمیر کا ہے یہ مسلک شیخ شعاب الدین سوربردی کا ہے حضرت بہاودین نقشبند کا ہے یہ مسلک سنت والجماعت حضرت شاہ نقشبنگ مجدد حضر ثانی کا ہے یہ بابا فرید کا ہے قطب الدین مختیار کاکی کا ہے خاجہ نظام الدین اولیاء کا ہے اور یہ مسلک امام اسکلانی کا ہے یہ مسلک قاضی عیاض کا ہے یہ مسلک قسطلانی کا ہے یہ مسلک علامہ اینی کا ہے ارے یہ مسلک امام سیوتی کا ہے یہ مسلک ہزاروں آئیمہ محدثین کا ہے اولیاء کا ہے جب یہ ہزار علماء آئیمہ محدثین کے نام پر اس مسلک کو مہنمن نہیں کیا گیا آج کسی ایک بزرگ کے نام پر اس مسلک کو منصوب کیوں کیا جائے اگر آپ نے اب میں اہل سنت کو خداب کر رہا ہوں یہ مسلک بریلوی نہیں ہے اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے سن لیں جی کھول کے سن لیں کان کھول کر سن لیں بباں کے دھول کہہ رہا ہوں ہمیں بھی سرزمین پرکتان بھی سرزمین جورپ میں ہمیں مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے آپ پوچھے دلیل کیا دلیل آلہ حضرت شاہ عمد رضا خان مجدد دین و ملت آلہ حضرت شاہ عمد رضا خان انہوں نے ساری زندگی کسی کتاب میں اپنے مسلک کا نام بریلوی نہیں لکھا ہم آلہ حضرت نے خود اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا ہم ان کی بات مانتے ہیں ان کے بعد کسی ٹھیکے دار کی موت نہیں مانتے آلہ حضرت شاہ عمد رضا خان اس مسلک اہل سنت کا اس مسلک اہل سنت کا کوئی شخص ٹھیکے دار نہیں ہے اگر کسی کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے پاس ٹھیکا ہے جس کو وہ سنی کہے وہ سنی ہے نکالنا چاہے نکال دے تو کسی کے پاس ٹھیکا نہیں ہے ہم کسی ٹھیکے دار کو نہیں مانتے کسی فتوہ باز کو نہیں مانتے اگر مسلک افراد پر آ جائے اگر ہم سننی نہیں روح زمین پر کسی ماں نے سننی پیدا ہی نہیں کیا اگر ہم سننی نہیں اگر ہم سننی نہیں اگر ہم اہل سنت نہیں تو پھر زمین پر کسی ماں نے کوئی بچہ سننی پیدا ہی نہیں کیا ہم سے پوچھو سننیت کیا ہے تم نے اپنی جہالت اپنے تاثب فتوہ بازی تنگ نظری بحکمتی سے اس مسلک اہل سنت کو کتنا سا تنگ فیرتہ بنا دیا اور ان لوگوں کو برشان کر دیا ہے آج جو اہل سنت پر وبال اور تباہی ہے اس کے ذمہ دار فتوہ باز تنگ نظر لوگ ہیں وہ لوگ جو بے بصیرت بھی ہیں بے بسارت بھی ہیں جس کا جینا پلنا صبح و شام غوث پاک کے چکڑے پر ہے یہ سارا کچھ جو آپ صبح و شام سنتے ہیں یہ سب کچھ جو صبح و شام سنتے ہیں یہ کتابیں اوروں کے پاس نہیں تھی یہ سارا کیا ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ سارا سیدنا غوث العظم کا فیض ہے میں اب یہ بات کیا بتا ہوں سنیں سنیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو شخص جھوٹ بولے اس پر آقا علیہ السلام کی شفاعت حرام اس پر جندت حرام جھوٹ بولنے والے پر یہ سارا غوث پاک کا فیض ہے میں نے عرض کیا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ جو فیض تاجدار کائنات نے آپ کو وہ سات برتبہ لواب دہن ڈال کے جو عطا کیا تھا اس کا حصہ عطا کریں غوث پاک نے وہ حصہ عطا کیا ایک عجیب تماشا ہے جہاں دنیا بر میں جاتے آپ ایک تماش سوائے فتوے کافر بنانے اور سنیت سے نکالنے کہ آپ کو عطا ہی کچھ نہیں چھے چھے فٹ ساتھ فٹ کے اشتیار چپا دیئے پورے اندوستان میں کہ سنی نہیں ہے سنی نہیں سنی نہیں عقیدہ نہیں آپ کیا جانے سنیت کیا ہے بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا نو علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا جس کو فرمایا بڑا تب بنتی ہے اولاد جب بڑوں جیسے بن کے چلیں بڑے جو تھے گزر گئے میرا مسلک شاہمد رزا خار احمد اللہ علیہ ان کے عقیدے کی مطابقت ہے وہ بھی ہنفی قادری لکھتے تھے بریلوی نہیں لکھتے تھے اور رضوی بھی نہیں لکھتے تھے نہ رضوی لکھتے تھے نہ بریلوی آلہ عزت شاہمد رزا خان کی عبارت میں ایک جگہ دکھا دیں انہوں نے اپنے مسلک کو عقیدے کو بریلوی لکھاؤ رضوی لکھاؤ وہ ہنفی تھے قادری تھے ہم بھی ہنفی اور قادری ہیں خاجہ اجبیر کو کیا کہیں گے وہ بریلوی تھے خاجہ نظام دین اولیاء کو بریلوی بنائیں گے جو پہلے ہو گزرے وہ کیا تھے ہم وہی ہیں جو پہلے تھے آلہ عزت میں ہمارے شیخ میرے سر کا تاج تین الگ تورک سے ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں کیا باتیں کرتے ہیں یہ میں شاگرد ہوں مولانا زیادین مدنی کا وہ براہراز شاگردیں آلہ حضرت کے میں نے مدینہ میں انیس سو ترے سٹھ میں مدینہ پاک میں مولانا زیادین مدنی سے تلمس کیا میں شاگرد ہوں براہراز حضرت سید احمد مولانا عبور برکات قادری کا مولانا سید دیدار علی کے ساتھ جادے وہ براہراز شاگرد آلہ حضرت کے میں بتا رہا ہوں براہراز آلہ حضرت کے شاگرد میں شاگرد ہوں مولانا سید عبد المعبود جیلانی کا جن کی وفات ایک سو پینسٹھ برس کی عمر میں ہو وہ براہراز آلہ حضرت کے شاگرد ان کے ساتھ پیدل حج بھی کیا اور میں تین طرق سے ایک باستے کے ساتھ آلہ حضرت کا شاگرد اور پھر طریقے بنامی سے بطریقے رویا عالم خواب میں آلہ حضرت نے براہراز مجھے اپنا فیض دیا شاگرد بنایا ہم نے ہم نے یہ باتیں کی نہیں کبھی ہم نہیں کرتے ہمارا ذوق نہیں ہمیں مت چھیڑو ان باتوں کے لیے حضرت کاظم پاشا کافی ہیں ان کا جو اسائے موسوی ہے ان کا اسائے موسوی یہ خود خبر لیتا ہے رہے کہ ہم کبھی اس موضوع پہ جاتے نہیں مگر اس لیے بات کی کہ آج آپ ہندو اور پاک سے باہر جا کے جائیں بریلی لفظ کو عالم عرب میں جانتا کوئی نہیں ان کو کیا بنائیں گے سنی بنائیں گے وہابی بنائیں گے ملک کے شام سارا اہل سنت ہے وہ تو بریلی لفظ سے ہی واقع نہیں وہ کیسے وہ تو آپ کے فتووں سے واقع نہیں ان کو آپ کے فتووں سے کیا غرط ایسے بیکار فتوے لاکھوں اٹھا کے ہم کورے کرکٹ کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں جوتے کی نم پہ اڑا دیتے ہیں ہمارے پاس حضور غوث العظم کی سنت کافی ہے امام جلال الدین سیوتی کی دی ہوئی سنت کافی ہے مجھے امام یوسف بن اسماعیل نبھانی کی کافی ہے حضور غوث پاک کی کافی ہے میں عالم رویہ میں خواب میں عالم رویہ میں اللہ کی عزت کی قسم تاجدار کائنات کے نالے پاک کی قسم عالم رویہ میں نو سال تک امام آزم و بھنیفہ سے پڑھاؤں ان کا کلم بھی زیادہ کوئی ہماری اگر کوئی ہماری حنفیت میں شک کرے اپنے آپ میں شک کرے ہم قادری ہیں ہنفی ہیں غوث پاک کے غوث پاک کا کلاکہ اس گردن میں ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتاً للتو البلالی تو میں اس لیے ہی چند باتیں کر دی کہ آج یہ نوبت کیوں آئی کہ میں آپ کو اصول حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو اور حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو کلی شاہ کلی کتب شاہ میں دے رہا ہوں اور یہاں اصول حدیث اس لیے کہ اتنا گرا دیا اس مسئلک کے لوگوں کو اور اندھیری گلی میں جاڑب ہویا مارا کہ پوری دنیا میں بدنام کر دیا سوائے فتووں کے اور کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے علم بھی گیا محنت بھی گئی مطالعہ بھی گیا تمکن بھی گیا اعتدال بھی گیا تقوی بھی گیا خدا خوفی بھی گئی زہد بھی گیا برا بھی گیا عشق بھی گیا محبت بھی گئی صرف نفرت ہی نفرت اور فتوے ہی فتوے لہذا لوگوں ان طریق ایسی طورق پہ نہ چلو